ساجد ہاں ماں صد کے ماں قربان بالنگ تیری بجلی تے غصہ تیرا توفان تُو نے پورے کر دیئے پاکستانی کرکٹ فینز کے ارمان واپس لا دی ہماری کرکٹ کو اس کی کھوئی ہوئی شان اپنی گھومتی ہوئی گیندوں سے نچا ڈالا انگلیش بلے بازوں کو بے بس کر کے رکھ دیا بینڈ ڈکٹ، اولی پوپ، دو روٹ اور ہیری بروک کو واہ کیا شاندار بالنگ کرائی ہے یاد تازہ کر دی سکلین مشتاق اور سعید اجمل کی حقین کرے مزہ آ گیا دل گارڈن گارڈن ہو گیا اور واپسی کو تو ایسی چار شکار کیے ساجد خانے اور دھماکے دار واپسی کی ٹیسٹ کرکٹ میں اور لڑکے کی فٹنس بھی ہے افستاد انیس اوورز کرائے اس شیر جوان نے مگر ساجد خان سے زیادہ اچھی نہیں تو کم از کم ان جیسی بالنگ ضرور کرائی نومان علی نے یار ہلنے ہی نہیں دیا انہوں نے تو انگریز بلے بازوں کو باندھ کے رکھے رکھا اوپنر زیک رولے کو آؤٹ کر کے اننگز کی اور اپنی پہلی وکٹ لی اور رن ریڈ روکا انگلینڈ کا اس کے بعد کیا خوبصورت ترین طریقے سے ویلکم کیا ہے انگلش کیپٹن بین سٹوکس کو صرف ایک رنز پر چلتا کر دیا کپتان جی کو یوں نومان علی اور ساجد خانے مل کے انگلینڈ کے چھیں بلے باز فلین بیجے ہمارے چیف کریوڈٹر ٹونی ہیمکن نے کمال کر دکھایا یارہ وکٹ گری آج کے دن اس وکٹ پر اور ابھی تو یہ پچ مزید رنگ دکھلائے گی اپنے اگلے تین دنوں میں اس لیے پاکستان پہلی انگلینڈ میں جتنی زیادہ لیڈ لے سکے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور پہلہ سیشن انتہار سے زیادہ پروشل ہوگا ہے ایسے میں سوال یہ ہیں کہ کیا پاکستانی سپینرز انگلینڈ کو کل جلد آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا کامران غلام جمان علی اور ساجد ہاں کی پرفارمس نے ثابت کر دیا کہ ہماری دومیسٹک ریکٹ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے آخر ساجد ہاں اور نمان علی جیسے بہترین سپینرز کو راب کیوں کیا گیا تھا کیا زاہد حفیظ رنگ جمع پائیں گے اور کیا پاکستان یہ میت جیت جائے گا یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گنٹی بجا دیں تو دوستو ہمیں پورا یقین ہے کہ تیسرے دن آتے ہی اٹیک کریں گے ہمارے سپینرز انگلیش بلے بازوں پر اور انہیں سستے میں آؤٹ کر دیں گے اگر پاکستان 75 سے 100 رنز کی لیڈ لینے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری جیت پکی ہے وکٹیں گرانی ہیں ہمیں اور بس اور وکٹ ہر گزرتے لمحے سپینرز کی جنت بنتی جا رہی ہے اس لیے امید یہی ہے کہ کل دعویٰ بولیں گے ہمارے سپینرز انگلیش بیٹرز پر اور زہد فیس کو انڈر ایسٹیبیٹ مت کرنا بوس یہ لڑکا ہٹھے چک کے رکھ دے گا رہی بات ہماری دومیسٹرک رکٹ کی دو بلا کا ٹیلنٹ ہے اس میں بس چانس دینے کی ضرورت ہے اس میچ کی سیلیکشن نے یہ بات درست ثابت کر دی مگر حیرانی اس بات پہ ہے کہ ہر کامران غلام کو چار سے پانچ سال بعد کیوں چانس دیا گیا وہ سن دو ہزار بیس سے ہیں ہیرو ڈومیسٹک کرکٹ کے اس کے علاوہ ساجد غان اور نمان علی کو ڈراب کرنے کی بھی کوئی وجہ سامنے نہ آ سکی اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کیا پاکستانی سپینرز مزید حاوی ہو جائیں گے انگلیش بلے بازوں پر اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں شکریہ